ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آیت سعیدہ اگر ایک مجلس میں ایک سے زائد بار پڑھی جائے تو سعیدہ تلاوت ہر بار لادم ہوگا یا ایک ہی سعیدہ تلاوت کرنا کافی ہوگا جیسے کوئی اگر وزیفے کے طور پر کوئی صورت پڑھتا ہے اور اس کے اندر آیت سعیدہ آتی ہے اور مثال کے طور پر چالیس مرتبہ تلاوت کرنی ہے اس صورت کی یا صورت کی ان آیات کی جنہی کے اندر ایک آیت سعیدہ بھی ہے تو اب سعیدہ تلاوت ہر مرتبہ الگ الگ کرنا ہوگا یا ایک ہی سعیدہ تلاوت کافی ہے اسی طرح جو بچے قرآن پاک یاد کرتے ہیں سبق وغیرہ سناتے ہیں بار بار اگر وہ آیت دور آ رہے ہیں تو ایک ہی سعیدہ تلاوت کافی ہوگا یا بار بار سعیدہ تلاوت کیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر ایک آیت سعیدہ بار بار پڑھی جائے تو صرف ایک مرتبہ سعیدہ تلاوت کرنا ضروری ہوتا ہے ہر بار کرنا ضروری نہیں فقائے کرام نے بقاعدہ تصریحات فرما رکھی ہیں کہ وفی مجلس وحدن لا تتقرر بلکفت ہو واحدہ کہ ایک ہی مجلس میں اگر ایک آیت سعیدہ بار بار پڑی جائے تو ہر مرتبہ سعیدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی سعیدہ تلاوت کافی ہے ہاں اگر ایک ہی مجلس میں ایک سے زائد آیات سعیدہ پڑی ہیں تو پھر ہر آیت سعیدہ کا الگ الگ سعیدہ تلاوت لازم ہوگا لیکن ان کا بھی ایک ایک دفعہ ہی لازم ہوگا اگر بار بار پڑھ رہے ہیں تو صرف ایک دفعہ کا سعیدہ تلاوت ایک آیت کا ہوگا ایک سے زائد مرتبہ نہیں ہوگا ایک مجلس کے اندر